بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیلقید کے ساتھ ہوں گے جہاں کئی ہوں گے لگے زومان میں ہوں گے تو جی ہر گھر میں عید کی ڈیاریاں چل رہی ہیں یعنی کہ کوئی مہمان بن رہا ہے تو کوئی مہمان بن کے آ رہا ہے کچھ مٹھا بن رہا ہے کچھ نمکین بن رہا ہے نمکین میں میں نے قیمہ بنایا تھا جو بہت ہی مزددار بنا ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح سے یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ بہت مزددار بنے گا سب سے پہلے کھیمے میں نمک ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنس پر بتائیں گے کھیمہ فریچ میں جم گیا تھا اس لیے ہلکی آنس پر پہلے اس کو دھرم کیا جیسے ہی کھیمے کو ہلکی آنس پر دھرم کیا جائے پانی چھوڑ دے گا اسے رنگ بدلنے تک بھونے اس کے بعد اس میں کھی ڈالیں ہسپے ضرورت گھی ڈالیں آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں پانی خوشک ہونے تک آپ نے کھیمے کو بھون لینا ہے اچھی طرح سے یہ میں نے فریس میں رکھا ہوا تھا یہ جم گیا تھا اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں تو یہ جب آپ بھون ڈال کر اس کا بہت اچھا ذائقہ ہوگا جیسے اس کا پانی خوشک ہونے لگے آپ نے اس کے اندر لسن ادر کا پیسٹ ڈال لینا ہے لسن ادر کا پیسٹ ڈال کر اسے ہی مزید آپ نے بھون دینا ہے اسے فرائی کرنا ہے لسن ادر کا پیسٹ میں اسی طرح سے یوز کرتی ہوں گوشٹ میں کیمے میں اس سے ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے سالن کے ذائقے میں مزید اضافہ ہوتا ہے تیسٹی ہوتا ہے بہت ہی مزیدار سالن بنتا ہے لسن ادر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو بھون لیا تھا اب ہم اس میں ہسپے ضرورت پانی ڈال کر اس کو پکھنے کے لئے رکھ دیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالنا کیمے میں پانی زیادہ نہیں ڈالا جاتا اس لئے ہسپے ضرورت پانی کا استعمال کیجئے جو پانی کیمے میں ڈالا تھا وہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر باریک کٹے ہوئی پیاس ایڈ کریں گے پیاس ایڈ کرنے کے بعد کیمے کو بھون لیں گے اس کے اندر اب مزید پانی نہیں ڈالنا اس کے اندر اب پیاس ڈال کر اسے بھون لیں گے پیاس باریک کٹی ہوئی ایڈ کرنی ہے تاکہ کیمے میں وہ آسانی کے ساتھ مکس ہو سکے اور گل سکے پیاس اب اس کے اندر حلدی ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں سرخ مرچ ایڈ کریں گے اور اس میں سپید زیرہ ایڈ کریں گے اب اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کروں گے آپ چاہے تو اسے سکپ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر دہی ایڈ کریں گے دہی ایک چھوٹا کف لیا تھا میں نے آپ اس پر ضرورت استعمال کریں جتنا آپ کا کیمہ ہو اس حساب سے دہی ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ ٹاماٹر ایڈ کر دیں ٹاماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں اور آپ کو اس میں اب مزید پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دہی کے پانی کے ساتھ ہی جو ہے ٹاماٹر گل جائیں گے اور بہت اچھے سے گل جائیں گے اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر اب پکنے کے لئے رکھ دینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیمہ پک چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنا ہے اس کے بعد ہم اس میں سبس مرچ ایڈ کر دیں گے سبس مرچ کو مکس کر کے اس کو فوراں چولے سے اتار لیں گے سو لیجئے کیمہ ہو گیا ہے تیار بہت ہی مزیدار آپ کو جسا کہیں نظر آ رہے ہیں اور میرے گھر میں تو لبی کو اچھا لگا ہے آپ لوگ بھی یہ فرائی کیمہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پساند آئے گی یہ ریسپی جب آپ یہ کھائیں گے میٹھے میں میں نے بنائی تھی کھیر جو بہت ہی مزیدار بنی ہے بہت ہی لزیزہ بنی ہے آپ نے بھی اسی طرح سے بنانی ہے بہت مزیدار کھیر بنیں گی سب سے پہلے ایک دیچکی میں ہم چاول ڈال لیں گے چاول میں نے پہلے سے پانے میں بھیگو کر رکھے تھے ان کو اب ہم اوبال لیں گے چاول کو اوبال آ چکا ہے اوبال لیے چاول اب اس کو میں اس کپ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں کیونکہ کھیر کے اندر چاول مجھے زیادہ کھڑے پساند نہیں مجھے کیا کھیر میں اچھے ہی نہیں لگتے اس لیے میں ان کو پہلے سے مکس کروں گی چاولوں میں دودھ ڈال کر ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے پہلے پھر اس کے بعد اس میں مزید دودھ ایڈ کیا ہے کھیر کو پکاتے پہ اس کے اندر مسلسل چمس یا کپ آپ ہلاتے رہیں تاکہ لیتی کے پہندے کو چاول نہ لگیں اب یہاں پر اس میں میں تھوڑی سی لزیدہ کھیر ایڈ کر رہی ہوں زیادہ نہیں بس تھوڑی سی حسبے ضرورت استعمال کر رہی ہوں اس لیے کہ اسے کھیر کا ذائقہ مزید اچھا ہو جائے گا مزید دوبالہ ہو جائے گا آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم تب تک جو ہے بادام اور ناریل کٹ لیں گے جو کھیر میں ایڈ کرنے ہے بادام کو ہلکا سا گرم کر لیا تھا پانی میں اس کے وجہ سے اس کے شلکے آسانی سے اٹھر گئے ہیں اب ہم ناریل کو باریک باریک کٹ لیں گے جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہے آپ نے اسی طرح سے ناریل کٹ لینا ہے اب اس کے اندر ہم برفی ایڈ کریں گے برفی ایڈ کرنے سے اس کا ذائقہ مزید مزید بہت اچھا ہو جائے گا آپ اپنے چاولوں کے حساب سے برفی ایڈ کریں اگر آپ ایک کلو چاول استعمال کر رہی ہیں تو آپ ایک پاؤ برفی لیجئے گا اگر دو کلو چاول ہیں تو آپ آدھا کلو برفی لیجئے گا اسی طرح سے مزید اس طرح سے آپ نے چاول لینے ہیں اسی حساب سے آپ برفی کو ایڈ کریں گا اور نزیدہ کھیر ایڈ کی ہوئی ہے تو ان دونوں میں میٹھا ہوتا ہے اس لئے چینی آپ نے حسابے ضرورت دھیان میں رکھ کر استعمال کرنی ہے زیادہ چینی ایڈ مت کر لیجئے گا کھیر ہماری پاک کے تیار ہو چکی ہے اب اس کو فریج میں رکھنے کے لیے پہلے ہم اسے پانی میں تھنڈا کریں گے ایک باول میں پانی لیں گے اس میں دیچ کی رکھ لیں گے اور کھیر میں مسلسل کپ پہ لاتے رہیں گے تاکہ کھیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے نارمل ٹمپریچر پر آ جائے کیونکہ فریج میں اتنی گرم کی تو ٹکھی نہیں جاتی اس لئے اسے پہلے آپ پانی میں تھنڈا کریں اس کے بعد آپ اسے فریج میں رکھیں موسیقی